اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بہت ہی مزے دار اور یمی سی انڈا گریوی تیار کرنے لگے ہیں جو آپ نے بہت سے طریقوں سے پہلے کھائی ہوگی لیکن آج ہم پہاڑی انڈا گریوی یا افغانی انڈا گریوی تیار کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہم نے لیسن ادرک اور پیاس حضب منشہ لے لیا اور اس میں ہم نے ہری مرچے ڈال لی تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا اب اسے ہم نے پین میں یا کڑاہی میں یا پتیلی میں ڈال دیں اور اس کو آپ اچھے سے بھونیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اسے آپ کے جو چھیٹیں ہیں نا وہ نہیں اڑیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے بعد آپ اس میں تیل ڈال دیں گھی یا اویل ڈالیں اور اس کو اچھے سے بھوننا شروع کر دیں اب اس میں ہم گھر کے مسالے ڈال دیں گے نمک حلدی گرم مسالہ بلیک پیپر اس میں لال مرچ کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ہری مرچے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب اسے ڈال کے ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے کیونکہ ہم نے لیسن ادرک اور پیاس کو پہلے گھی میں فرائی نہیں کیا ہم نے اس ریسپی کو بہت ہی چیپ اور سمپل سا بنا کے آپ کے لیے تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے آنچ چولے کی بلکل لائٹ ہونی چاہیے اور اب آپ اسے مسلسل چلاتے رہے تاکہ اس کی گھٹھلیاں نہ بنیں گھی کا آپ اس میں اپنے حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں یا تیل کا آپ کو پتہ ہے میں بہت کم اوائل رکھ کے تو چیز بناتی ہوں کہ آپ کی یا ہماری صحت کے اوپر بھی اثر انداز نہ ہو تو چنے جی ما شاء اللہ سے ہماری یہ جو گریوی ہے نا یہ تیار ہو رہی ہے ہم اسے اچھا سا بھون رہے ہیں اتنا آپ نے اسے بھوننا ہے کہ اس کی جو ہے نا ایک سمودھ سی اور بلکل ملائی جیسی جو ہے نا تیاری ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے رہے ہیں چھینٹے لگاتے رہے ہیں پانی کے اور اس کو بھونتے رہے اسے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اور اس میں ایک مزیدار سا فلیور بھی آجے گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کر چکے ہوئے ہیں پیسا ہوا ایک ٹی سپون تو یہ انف ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ کے برابر پانی کیونکہ ہم نے اس کا شوربہ نہیں لگانا ہم نے اسے تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے تو ایک کپ پانی بہت ہوگا آپ اپنے حسبے ذائقہ اور حسبے منشہ لگا لیں اور اسے ہم کور کر دیں گے تاکہ پانی میں بوائل آجے یہ دیکھیں جی ہماری کری جو ہے وہ پکنا شروع ہو چکی ہوئی ہے یا گریوی جو ہے وہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم دوسری طرف انڈے ہوئے جو ہے وہ عبال چکے ہوئے ہیں آپ جتنے انڈے لینا چاہتے ہیں وہ لے کے انہیں بوائل کر لیں اور ان کے چھلکے اتار لیں اور پھر اس کے بعد اسے تھوڑا سا پرک کر لیں تھوڑے تھوڑے سے اس میں ٹک لگا لیں تاکہ جب آپ اس میں انڈا فرائی کریں تو انڈا جو ہے نا وہ پھٹے نا اس میں ہم نے تھوڑا سا لال مچ پاودر ڈال دیا ہوا ہے آپ انڈے فرائی کرنے کے بعد بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں پہلے ہی ایڈ کر دیا کیونکہ میں نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا تھوڑا سا ریڈ کلر ہوگا تھوڑا سا وائٹ کلر ہوگا تو وہ گریوی میں پڑا ہوا زیادہ خوبصورت لگے گا تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں آپ یقین کریں جب آپ روزانہ کی جو روائیتی سی ہنڈیا ہوتی ہے یا سالن ہوتا ہے اگر آپ اس سے ہٹ کے بنائیں تو گھر والوں کو بھی بہت ہی مزہ آتا ہے اور آپ کو بھی ایک نئے ٹیسٹ اور نئے طریقے سے پکانا اچھا اور بھلا لگتا ہے تو لے جی اس کا کلر آ چکا ہوا ہے اب ہم اس گریوی میں اسے ڈال دیں گے آنچ چولے کی نیچے بہت ہی ہلکی ہے کہ وہ پکتا ہوا بھی محسوس نہیں ہو رہا لیکن اب اس کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اب اسے ہم زیادہ نہیں چلائیں گے بس ہلکا سا ہلا دیں گے اور اسے پھر ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم بلکل ہلکی آج پہ اسے پکا لیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا سا فلیور لے کے گریوی کو اچھا سا تیار کر لیں تو اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں بہت ہی مزیدار اور یمی سی انڈا گریوی پہاڑی انڈا گریوی یا افغانی انڈا کورما تیار ہے آپ بھی انجوائے کریں ہم بھی انجوائے کرتے ہیں گھر والوں کو ضرور یہ ایک نئی ریسپی ٹیسٹ کروائیں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ